السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بخشنے والا اور غالب ہے جو شب و روز کو ایک دوسرے سے ڈھاپتا ہے اور جس کے پاس ہر چیز کا درست تخمینہ ہے میں اس کے فضل و کرم پر میں اس کے فضل و کرم پر اس کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں اللہ کے لئے وہ کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلہ اور زبردست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پسنددہ و منتخب رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و پاکباز صحابہ پر رحمت برکتیں اور رحمت سلامت نازل فرما حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ اس کی اطاعت ہی سب سے درست اور پائیدار عمل ہے اور اپنی آخرت کے لئے زادہ راہ اختیار کرو کیونکہ بہترین زادہ راہ تقویہ ہی ہے اللہ کے بندو اس دنیا کی مختصر زندگی اس کی حقیر خوبصورتی اور بکسرت اس کے بدلتے حالات پر غور و فکر کرو تاکہ تمہارے سامنے اس کی حقیقت اور راز کھل جائے کیونکہ جس نے اس دنیا پر بھروسہ کیا وہ فریب خردہ ہے اور جس نے اس سے دل لگی کی وہ برباد ہو گیا جس طرح انسانی زندگی بہت مختصر ہے اسی طرح دنیا کی مدد بھی بہت مختصر ہے اور انسان کی زندگی گھڑیوں سے شروع ہوتی ہے پھر دن مہینے سال اور پھر مسلسل کئی سالوں تک بڑھتی رہتی ہے اور پھر وقت پورا ہونے پر یقائق ختم ہو جاتی ہے اور اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے مرنے کے بعد کون سے بڑے بڑے امور رونما ہونے والے ہیں اے انسان کیا تمہارے بعد والوں کی زندگی بھی تمہیں ملے گی نسلوں کی عمر کے مقابلے میں انسان کے عمر صرف ایک لمحے کے برابر ہے بلکہ دنیاوی زندگی ہی متاع عارضی ہے اور متاع سے مراد وقتی قوت وقتی لذت ہے جو فوراں ختم ہو جائے جیسا کرشاد باری تعالی ہے بے شک یہ حیات دنیا تو متاعفانی ہے جبکہ ہمیشکی کا گھر تو آخرت ہی ہے اور فرمایا ان کے لئے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بیان کیجئے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے نمید کی نباتات گھنی ہو گئی پھر وہی نباتات ایسا بھز بن گئی جسے ہواے اڑائے فرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھلا دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عائش کرنے کی محلت دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس سے وہ انہیں دھمکا جاتا تھا تو بھی لطفہ اندوسی والا ساہ ان کا سامان عائش و عشرت ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور قیامت تک لوگوں کے قبر میں رہنے کی طویل مدت کو اللہ تعالی ایک لمحے سے موسوم کرتے ہوئے فرماتا ہے اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا وہ ایسا محسوس کریں گے کہ گویا وہ دن کے ایک لمحے سے زیادہ دنیا میں نہیں دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں جو ایک دوسرے کو پہچاننے میں بیٹھ گئے اللہ تعالی مزید فرماتا ہے آپ اسی طرح صبر کریں جیسے علی العظم پیغمبر صبر کرتے رہے اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں درائے جاتا ہے تو وہ یوں سمجھیں گے جیسے دنیا میں بس دن کا ایک لمحہ ہی ٹھہرے تھے بات پہنچا دی گئی پس نہ فرمانو کہ سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم خاکھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک لمحے سے زیادہ نہیں ٹھہرے اے انسان جب اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ قیامت کی دن پوری دنیا کی مدت ایک لمحے کے برابر لگے گی تو اس لمحے میں سے تمہاری زندگی کی مدت کتنی ہوگی اور پوری دنیاوی زندگی کے مدت دائمی اور عبدی زندگی کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر ہوگی چنانچہ چنانچہ قابل مبارک باد ہے وہ انسان جس نے اپنی اس مختصر سے زندگی میں نیک عمال کیے اور حرام کام چھوڑ دئیے اور زلالت و گمراہی اور خواہش پرستی کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی میں خیر و بھلائی اور موت کے بعد رضا الہی کے ذریعے جنت نظمتیں حاصل کر کے کامیاب ہو گیا اور ہلاکت و بربادی ہے ایسے شخص کے لئے جس نے خواہشات کی پیروی کی نمازیں اور واجبات ضائع کیے اور محلک گناہوں کے ارتکاب کرتے ہوئے جہنم کی کھائیوں میں جا گرہ اور اس کا کھانا تھوہر اور پینا پیپ اور کھولتا ہوا پانی قرار پایا اے اپنی صحت کے گھمن میں نافرمانیا کرنے والے اے اپنی فراغت کے بگاڑ سے غفلت کے شکار ہونے والے اے دولت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برباد ہونے والے اے خواہش پرستی میں مست ہو کر گمراہ ہونے والے اے جوانی کے نشے میں اپنی بوسیدگی کو بھول جانے والے اللہ کی نعمتوں کو اسی کے خلاف مست استعمال کر کے بغاوت و شرکسی کرنے والے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین میں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے اور وہ شدید ترین عذاب دینے والا ہے کیا تمہیں موت اور اس کے بعد حساب پر یقین